مرحبا بکا فی متاجر اہل المدینہ یہاں پہ دکانے ہیں اہل مدینہ یہ نیچے دکھو کونے میں لکھا ہوا ہے شتویت قبا شتویت یعنی کہ ونٹر ہے قبا کا ونٹر رکن نور لکھا ہے سامنے رکن کا مطلب ہوتا ہے ستون یا کونہ یا کورنر جیسے کہتے ہیں آپ لو اچھا سحور کا اندنا یہ لکھا ہوا ہے سحور کا اندنا آپ کی سہری جو ہے وہ ہمارے پاس ہوگی اور اس کو دیکھو یہ راستہ ہے تو راستے کو کیا بولتے ہیں مومر جہاں سے لوگ گزرتے ہیں مومر طریق شارے وہ چیزیں وہ بھی روٹ کو سڑک کو راستے کو کہتے ہیں لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے مومر راستہ یہ لکھا ہوا ہے بعد الفطور علیک ابشائے یہ شاہی لکھا ہوا ہے یہ شاہی الاخدر یعنی کہ یہ افتار کے بعد گرین ٹی جو ہے اپنے لینی ہے سمبوسہ سامنے نظر آ رہا ہوگا سمبوسہ سمبوسہ پتہ نہیں کیا ہے آپ کو تو پتہ ہوگا پاکستان کی بہترین خورا کے اچھا جی متا یعزین متا یعزین متا یعزین کب اجازت ہوگی کب اجازت ہوگی اچھا جی اور کچھ ہے آہ یہ لکھا ہوا ہے لا تنسا تشرب مویا مویا اب در کو مویا کیا چیز ہے ایک دفعہ پتہ لگیا تو اس کے بعد تو یاد رہے گا تو ما کو مویا بولتے ہیں عمیہ میں لا تنسا بھولنا نہیں ہے پانی پینا یوم الاحد عبدہ رجیم عبدہ رجیم کیا ہو سکتا ہے یہ مراحت کیا ہونے والا ہے عبدہ عبدہ ہو ہے تو پھر پتہ نہیں کیا بنے گا اس کا میں شروع کرتا ہوں یا شروع کر آرڈر ہے عمر ہے یا اس کا بھی اندازہ نہیں ہو رہا مشہ بشویش یا رمضان اب بشویش کیا ہے بشویش کے معنی میں ہو سکتا ہے یہ عمیہ کا لفظ ہے ٹھیک ہے تو اب اہی دفعہ پتہ لگیا نا اس کے بعد پر یاد رہے گا چونکہ ہم تو وحشتہ نہیں بولتے ہیں وحشتہ نہیں دیکھو یہ بھی عمیہ میں لکھا ہو ہے اگر ختم ہو گیا نا خلاص ہو گیا الفول یعنی کہ فول کہتے ہیں یہ ریڈ بینز کو انا مش مسئول میں مسئول نہیں ہوں گا یعنی میں جو ہے ذمہ دار نہیں ہوں گا انا مش مش انا لستو انا لائسا ایسے کچھ ہوگا نا مش کے معنوں میں مش کا مطلب ہوتا ہے نہیں مسئول پوچھنے مارا اچھا فاطل آوان اشتری فاطل آوان کا مطلب ہوتا ہے ٹائم گزر رہا ہے ٹائم گزر گیا فاطل آوان جب چڑھیاں چک گئی کیا تھا انا مش مسئول